جہاں تک سینٹرل گورنمنٹ جو عدیہ میں ایکوائیڈ زمین کو لے کر کے مسئلے کو سپریم کورٹ میں گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو لینڈ ہے وہ ایکوائیڈ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ جو دسپیوٹیڈ سائٹ ہے اس سے اس میں کوئی چھڑ چھانڈ نہ کی جا سکے اور آلڈی اس پر سٹیٹس کے آرڈرز ہیں اور اس لینڈ میں مسلمانوں کا قبرستان اور مسلمانوں کے دوسری زمینیں بھی شامل ہیں اس وجہ سے جب تک کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اور فائنل فیصلہ دسپیوٹیڈ لینڈ کے سلسلے میں نہیں آجاتا ہے تب تک اس زمین کو کسی کو بھی دینا مناسب نہیں ہے پر حال اس کا فائنل فیصلہ سپریم کورٹی کو کرنا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں اس طریقے کے نئے نئے مسائل اٹھا کر کے جو مین کیس ہے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نام جنم بھومی نیاس کے بہت سی بھومی نرسنگہ راو سرکار نے ادھی گرہر کر کر کے 1922 میں سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا تھا تب ہی سے ہماری مانگ تھی کہ ہماری جو نیرویاد بھومی ہے وہ نیاس کو آپس کر دیا جائے تاکہ ہم وہاں اپنے دھارمی کارکرم کو کر سکے لیکن یہ ہو نہیں سکا اب کیند سرکار اس کو مان کرنے جا رہی ہے اور جو دھیا سن سمیتی سمپور بھارت کے ساتھ ہو اور ہندو جن مانس اس کے لیے سواگت کر رہا ہے کہ سرکار کا قدم یہ سواگت جگہ ہے نیرویاد بھومی کم سے کم ہندووں کو سمرپی کر دیا جائے اور سپریم کورٹ سے بھی نیویدن ہے کہ سرکار کی مانگ کو سوکار کر کر کے جو نیرویاد بھومی ہے رام جن محوی نیاس کو دیا جائے اور رام جن محوی کے مقدمہ بھی دو دسمنہ ستہتر اکڑکا جل سے جل نستان کیا جائے چونکہ یہ راشت ہیت میں مملہ ہے راشت سربوپری ہے راشت کی نیرمان میں رام جن محوی کا نیرمان مل کا پتھر ثابت ہوگا ہندو جن مانس اس سے پرپولیت ہوگا اور راشت نیرمان میں جگہ دان دے گا جیسے